کرکیٹ پریبیو کو دھیان میں رکھتے ہوئے آج ہم ایک بار پھر لے کر آئے ہیں کرکیٹ اتیاز کے کچھ اسے ساندار اور عجیب و گریب مومنٹ جو اگر ریکوڈ نہ ہوتے تو ان پر کوئی یقین ہی نہیں کرتا ویڈیو کا پورا مجھا لینے کے لیے ویڈیو کو آخری تک ضرور دیکھنا لیکن اس سے پہلے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ دیکھ پائیں اسے ہی اور نئے رومانچک ویڈیو سب سے پہلے دوستو اس ٹیپنگ کو دیکھنے کے بعد آپ بھی کہیں گے کہ یہ تو سراسر چٹنگ ہے جو کی اس نیل بروم نام کے بلیواج کے ساتھ ہوئی دراصل یہ ہے کرکیٹ کی اتیاز کے سب سے غلط ایمپائر ڈیسیجن تھا اس پوٹیج کو سلوموسن میں دیکھنے پر آپ ساپ نظر آتا ہے کہ ویکٹ کے پر اپنے ہاتھ سے اسٹمپ کی گلیوں کو ہلکے سے ہلا دیتا ہے اور اصل میں گین اسٹمپ کو چھوٹی بھی نہیں ہے بجائے ایمپائر یا جانیٹ کھلاڑی کو آؤٹ دے دیتا ہے آپ ایمپائر کے اس ڈیسیجن پر کیا کہیں گے سوچ لے ایک بار اسٹریلیا نیو جلینڈ کا تیسرا میچ اس میچ کے دوران اسٹریلیا ٹیم کے ایک کھلاڑی کیمرون بینکروپ نے ایک اسی حرکت کر دی جو کی اس ٹیم کو سرمسار کر دینے والی تھی یہ کھلاڑی کرکیٹ کی بول کے ساتھ عجیب گریم ڈھنگ سے کچھ کرتی ہوئی کیمرے میں ریکوڈ ہو گیا یہ کھلاڑی اپنی جیب سے کچھ نکال کر اسے اپنے پجامے میں ڈال رہا تھا اس کھلاڑی کی اس چالبہ جو کی پیچھے کیا رات چھپا تھا یہ تو سمجھ سے پرے ہو رہا تھا پکڑے جانے پر اس کھلاڑی نے کہا کہ وہ اپنے چچمے کو پوچھنے والی کپڑے کو جیب سے باہر نکال رہا تھا لیکن یہ کھلاڑی اپنے جھوٹ میں پکڑا گیا جسے میڈیا اور کرکیٹ بورڈ کی کڑی کار ہوئی کا سامنا بھی کرنا پڑا جب کرکیٹ کی اتیاز میں ہوئی چیٹنگ کی بات آتی ہے تو اس میں پاکستانی کھلاڑی ساہی دپریدی کا نام نہ آئی تو کیسے چل سکتا ہے یہ فوٹیج دیکھ رہے ہیں نا آپ آپ اس فوٹیج میں ساپ ساپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساہی دپریدی اس بول کو کسی سیم کی طرح دانتوں سے کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں اب جائر سی بات ہے کہ یہ سیم تو نہیں ہے جو اسے کھانے کی کوشش کر رہے ہیں دراصل کرکیٹ کے ایکسپرٹ نے بتایا کہ ساہی دپریدی کے ایسا کرنے کے پیچھے کی وجہ تھی بول کا ایٹیمیٹ طریقے سے سویمنگ کروانا اسی کے چلتے ساہی دپریدی نے بول کو دانتوں سے کاٹ کر چٹنگ کرنے کی کوشش کی کرکیٹ کے میدان میں کچھ بلے بات ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے قسمت کبھی کبھار ان کا اچھے سے ساتھ نہیں دیتی اور یہ دونوں بلے بات جو بھاگ کر رن لینے کی کوشش کر رہے ہیں یہ اصل میں انہیں بدنصیب بلے بات کی لیفٹ میں سب سے اوپر آتے ہیں یہ بلے بات بھاگ کر رن لینے کی کوشش کرتے کرتے گر جاتے ہیں وہیں بھی ایک نہیں بلکہ دونوں بلے بات دوستو ان کی بدنصیبی ہمارے سوچ سے پرے ہیں نہ جانے کرکیٹ پیٹ پر ایسا کیا گرائے ہوا تھا کہ بچے کی طرح ہی یہ بلے بات دھڑام دھڑام سے گرے جا رہے تھے کرکیٹ کے اتیاز کے سب سے ساندار پیڑیں جی ہاں دوستو ہم نے یہ درشے یوں ہی تکے میں نہیں لیا یہ کلاڑی باؤنڈری کی اور آتی بول کو جس طریقے سے روکتا ہے اسے دیکھ کر کسی کے بھی ہوس اڑ جائیں گے اور آنکھیں کھلے کی کھلے رہ جائیں گے نہ کیولچہ یہ کلاڑی بول کو باؤنڈری میں اندر پھیکتا ہے بلکہ چار رن ہونے سے بھی بچا لیتا ہے اس کلاڑی کی ایسی پھیڈنگ کو دیکھ کر آپ کی دماغ میں کیا چل رہا ہے تو بس دوستو یہ تھی کرکیٹ کے اتیاز میں ہوئی کچھ انوکی گھٹنا ہے جن کو دیکھ کر دوستو آپ بھی بے سک حیران ہو گئے ہوں گے اس ویڈیو میں اتنا ہی امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں ہماری چینل پر نئے ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کے بنا کہیں مجھے ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنی و آدواران تمہیں جائیں دوستو